نحمدہ و نصلي و نسلم على رسولِهِ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے قید وتوکل باندھو اور پھر بھروسہ کرو اس حدیثِ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنے رب کے اوپر اعتماد کرنے کا اور بھروسہ کرنے کا ایک طریقہ بتلا رہے ہیں آب علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلے ہیلا کرو پھر اس کے بعد اپنے اللہ پر یقین کرو یہ نہیں کہ ایک آدمی اپنی طرف سے کوئی ہیلا نہ اپنائے اور ہیلا اپنائے بغیر اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی کام کرنے کے لیے ہیلے کے محتاج نہیں ہیں لیکن اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ میرا بندہ پہلے ہیلا اختیار کرے اس کے بعد میں اس کی مدد کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی سواری کو پہلے باندھو باندھنے کے بعد اس کی جو حفاظت کے انتظامی امور ہیں وہ پورے کرو اس کے بعد پھر تم بے فکر ہو کے سو جاؤ پھر اللہ پہ بھروسہ کرو تو یہاں آپ علیہ السلام اس حدیث مبارکہ کے اندر سواری کا نام لے کر ہمیں اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں سکھلانا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں گھر بیٹھا رہوں اللہ رازق ہے اللہ مجھے رزق دے گا اس میں کوئی شک نہیں اللہ رزق دینے والا ہے اللہ رازق ہے اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی رازق نہیں لیکن گھر بیٹھے کسی کو بھی رزق نہیں ملے گا ہاں تم باہر نکلو حیلہ کرو محنت کرو کوشش کرو پھر اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ تمہیں مل جائے گا ایک آدمی حیلہ ہی نہیں کرتا تو اس کو نہیں ملے گا چاہے وہ اللہ کے اوپر جتنا مرضی بھروسہ کیے رکھے اسی طرح ایک آدمی اپنے سامنے کھانا رکھ لے اور کہے کہ یہ کھانا خود بخود میرے موہ میں آ جائے تو وہ کھانا خود بخود موہ میں نہیں آئے گا آپ کو حیلہ کرنا پڑے گا آپ کو لکمہ توڑنا پڑے گا لکمہ بنا کر موہ میں ڈالنا پڑے گا موہ میں ڈال کر اس کو چبانا پڑے گا جب آپ اس کو چبائیں گے آپ کے میدے میں اترے گا آپ کے پیٹ میں اترے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کھانے کو آپ کے لیے تقویت کا باعث بھی بنائیں گے اور اس کھانے سے جو آپ کو جو چیزیں ملنے والی ہیں جو فوائد ملنے والے ہیں وہ بھی آپ سے ملیں گے تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کے اندر اپنی امت کو یہ سکھلا رہے ہیں کہ پہلے حیلا کرو اس کے بعد اللہ رب العزت کو پر بھروسہ کرو یعنی پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے اس کام کو کرنے کے جو دنیا کے اندر رائج طریقیں ہیں ان طریقوں کو اپنایا جائے اور اپنانے کے بعد جو وسائل کے درجے میں جتنے بھی معاملات ہیں وہ کیے جائیں اس کے بعد اس معاملے کی بہتری کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیا جائے پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے اندر بہتری بھی لائیں گے اور وہ آپ کے حق میں اس کام کو بہتر بھی کریں گے تو اس حدیث کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو اس کام کے جو لوازمات ہیں ان کو پہلے پورا کریں اس کے بعد اس کام کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں ہر لحاظ سے کامیابی حطا فرمائیں گے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين